اسلام علیکم ویبر میں ہوں رشت اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اچھ افو پاور پلانٹ مینٹینس کا چینل آج ہم آپ کو مین بیزل انٹر بو کے نائن ایل ٹوئنٹی ون تھرٹی ون انجن کے سنٹری فیگل فیلٹر کا جو ہے وہ مینٹینس کی ویڈیو دکھائیں گے دیکھ رہے ہیں کہ انجن لوڈ پر چل رہا ہے یہ آپ کو اس کا پینل دکھایا گیا ہے کہ انجن کے ارپیم جو ہیں وہ تھاؤزنڈ ارپیم ہے اور انجن لوڈ کے اوپر چل رہا ہے سنٹری فیگل فیلٹر لوبائل کا وہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا سنٹری فیگل فیلٹر ہے لوبائل کا اس انجن کا ابھی انجن لوڈ پر چل رہا ہے اور رننگ کے دورانے ہم نے اس انجن کی جو ہے اس فیلٹر کی مینٹینس کرنی ہے اس کے لئے ہمیں جو ہے وہ ایک آئل کا شٹ اف وال ہوتا ہے جو اس فیلٹر کے باڈی کی بیک سائیڈ پر جو ہے وہ پیسج کی راستے میں لگا ہوا ہے یہ آپ کو وال دکھایا جا رہا ہے اس وال کو جو ہے ہینڈل وال ہے اس کو ہم وان ایٹی ڈگری موو کر دیں گے یہ دیکھیں اگر انجن کی طرف مو ہے ہمارا تو لیفٹ سائیڈ پر پورا وان ایٹی ڈگری جو ہے اس کو ہم موو کر دیں گے دیکھیں پورا موو ہو گیا ہے اس کی آئل کی سپلائی جو ہے وہ بند ہو چکی ہے جو فیلٹر ریشن کے لئے جا رہی تھی ابھی ہم اس کو جو ہے وہ اس کا باڈی کا ہاؤزنگ ہاؤزنگ جو ہے اس کے ایک کلمپ لگا ہوا ہے یہ کلمپ کو ہم لوز کریں گے لوز کرنے کے بعد کلمپ کو جو ہے اس کی پوزیشن سے اتار کے اسے نیچے کر دیں گے تاکہ ہم جو ہے ایزی لیس کے ٹاپ کور کو جو ہمارا فیلٹر ہاؤزنگ ٹاپ کور ہے اس کو لوز کر کے اتار سکیں یہ دیکھیں یہ کلمپ کو لوز کیا جا رہا ہے کلمپ کو لوز کرنے کے بعد اس کی پوزیشن سے ہم نکالنے کے بعد یہ دیکھیں کلمپ کو تھوڑا سا ہٹ کر کے کیونکہ وہ سک ہوا ہوا تھا اس کو کھول لیا ہے کلمپ اس کی باڈی کے ساتھ ہی نیچے لٹکا دیا ہے اس میں کیونکہ آئل چل رہا تھا انجن سے سٹار تھا انجن آئل آ رہا تھا تو یہ کچھ دیر کے لیے سکویٹ کریں گے تاکہ ہمارا یہ آئل جو ہے وہ ڈرین اوٹ ہو جائے واپس یہ انجن میں دیکھیں یہ اوپر سے ہم نے بٹر فلائی نٹ جو تھا اس کو لوس کی ہے تاکہ ہم اس فلٹر ٹاپ کور کو جو ہے وہ اتار سکیں یہ دیکھیں آپ کے ساندھے نارمل تھرڈ ہے اس کو جو ہے وہ لوس کریں گے لوس کرتے ہوئے اس ٹاپ کور کو ہم جو ہے وہ اتار لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے ٹاپ کور اتار لیا نیچے آپ کو فلٹر جو ہے وہ گمتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ٹاپ کور ہے اس کو ہم اتار گے ایک سائیڈ پر رکھ لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھیں یہ اندر سے بھی آپ کو آئل تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہوگا باڈی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہمارا فلٹر سینٹریفیگل فلٹر ہے اس کو ہم نے سپنڈل کے اوپر سے اٹھانا ہے کیونکہ اس میں آئل ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہوتا ہے ڈرین اوٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سوپر کر کے اس کو دیکھا تاکہ اس میں جو آئل ہے وہ ڈرین اوٹ ہو جائے سپنڈل کے اوپر سے ابھی ہم یہ فلٹر کو اس کے سپنڈل سے اتار رہے ہیں اور اتارنے کے بعد اسے بھی ہم نیچے لکڑی کے جو ہم نے رکھا ہوا تھا ایک دختہ اس کے اوپر رکھ لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے فلٹر سینٹریفیگل فلٹر اس کا ٹاپ سائیڈ پر ٹاپ کور نٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ نیچے سے باٹم باڈی ہے اس کی جہاں سے آئل آؤٹ ہوتا ہے یہ سراخوں میں سے آئل آؤٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا یہ فلٹر اس کے اوپر موف کرتا رہتا ہے اس کی ڈیزائننگ ایسی دی یہ کہ آئل جب اس میں سے ٹرین آؤٹ ہوتا ہے تو وہ فلٹر سپیڈ کے ساتھ موف کرتا ہے یعنی کہ روٹیٹ کرتا ہے یہ دیکھیں یہ ٹاپ کور نٹی جو ہے لوس کیا جا رہا ہے یہ پیچھے ہولڈ کرنے کے لئے آئرین بار رکھی ہے تاکہ یہ ہمارا نٹر لوس ہو جائے یہ ٹاپ کور نٹر لوس کرنے کے بعد ہم اس کو ٹاپ کور کو بوڈی سے ہٹائیں گے دیکھیں بیچ میں سے آئل کچھ نکر رہا ہے کیونکہ کور نٹر لوس ہو چکا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ ہم نے ٹاپ کور ہٹا دی ہے اندر اس کا اس طرح کا ڈیزائن ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا سینٹیفگل فلٹر انسائیڈ جو پیپر کے اوپر لیئر آئی ہے کاربن کی وہ دکھائی جا رہی ہے یہ پیپر آپ کو بعد میں دکھایا جائے گا جو چینڈ بھی کیا جائے گا یہ دیکھیں یہ سپنڈل بوڈی ہے جہاں سے ہم نے فلٹر اتارا تھا وال ایکچلی تھوڑا بہت وہ لیکج شو کر رہا تھا یہ پیپر ہے جو نیا والا ہے یہ ہم نے صفائی کے بعد انسائٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پرانا پیپر جو تھا جس کے اوپر یہ کاربن جمعی ہوئی ہے یہ ہم اتار رہے ہیں اور اس پیپر کو پورا جو ہے اتار کے ڈیسپنٹ میں ڈال دیا جائے گا یہ دیکھیں یہ پیپر جو ہے یہ اس کو پر کاربن کی لیئر تھی ابھی جو ہے ہم اس اول پیپر کو سارے کے جو ہے وہ ریموف کر لیں گے دیکھیں اسکرو ڈرائیور اور سلیور کے مدد سے پیپر کو کیونکہ پیپر بہت بریگ ہے اس لئے تھوڑا سا ہٹانا مشکل ہے یہ دیکھیں یہ جیسے ہی سارا پیپر ہٹے گا تو ساری بوڈی کے ساتھ ساتھ یہ پورے پیپر کو الگ کر لیا جائے گا اور پھر اس پیپر کو نکال کر جو ہے وہ کاربن کے ساتھ کیونکہ کاربن کے لیئر اس پیپر کے اوپر سٹک ہوتی ہے تو یہ پیپر اس میں سے یہ دیکھیں یہ نکال لیا گیا ہے یہ پیپر جو آپ کو نیا پہلے دکھایا گیا تھا اسی طرح کا تھا یہ پیپر لیکن کاربن جمع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پیپر کی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے وہ کاربن لیئر کے ساتھ پیپر ہم نے نکال دی ہے اور اب ہم جو ہے اس کی کلیننگ کریں گے سب رہی کی ہاؤزنگ کی یہ فیلٹر باڈی کی اور باہر وہ جو سپنڈل والا ہاؤزنگ تھا یہ فیلٹر کے اندر کی شافٹ ہے اس کو اور نیچے باڈی باٹم سارے حصے کو اچھی طرح جو ہے وہ کلیننگ کر لیں گے یہ دیکھیں اوپر والا ایچ ساف کیا گیا یہ ہاؤزنگ دیکھیں آلماس کلین ہو چکا ہوا ہے اور یہ سپنڈل شافٹ ہے یہ بھی کلین ہے یہ تھوڑا سا والاپ کو بتایا تھا جو پیچھے ہم نے بند کیا ہے وہ کچھ تھوڑا بہت سی پیچھ دے رہا ہے جس کی وجہ سے ہاؤزنگ کر رہا تھا لیکن بہت زیادہ نہیں ہے نارمل ہے یہ دیکھیں یہ باڈی کی فیلٹر باڈی کی بھی آلماس کلیننگ ہو چکا ہی یہ ساری اچھے سے سارا اندر سے باڈی ساف کر لی گئی ہوئی ہے اس کی اپنی شافٹ کو بھی ساف کر لیا گیا ہوئا ہے یہ ہالو شافٹ ہے جو کلٹر ہاؤزنگ باڈی کے اندر اس پینڈل اسی کے اندر فٹ ہو جاتا ہے اس شافٹ کے اندر فلٹر کے اپنی شافٹ کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں اندر سے ہالو ہے یہ اس کا ٹاپ کبھر ابھی ساف ہو چکا ہے یہ وہ فلٹر جو آپ کو پیپر پہلے دکھایا گیا تھا یہ اس کا کٹ بنا ہوا ہے اور ڈیزائن ہے ایک ایجز کے اوپر جی اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لوک ہو جاتا ہے اس کو سراہ کے اندر ڈال کے تو ہم اس کی شیپ دے دیں گے اور یہ پورے سائز کا انہوں نے مارکر کے کٹر دیا ہوتا ہے تاکہ جو ہے راؤنڈ میں پورا پروپر فلٹر کی باڈی کے ساتھ اس کے سائز بن جاتا ہے یہ دیکھیں یہ فلٹر ہم نے پیپر پیپر انسٹ جو ہے یہ فلٹر کے اندر ہم دوبارہ اسی طرح ڈال دیں گے اور اس کو پروپرلی وال کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ کر دیں گے بٹھا دیں گے یہ دیکھا رہا ہم کے ساتھ اس کو اس فلٹر باڈی کے اندر ہم نے رکھ دیا ہے اور رکھنے کے بعد اس کو وال کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑا پریس کر دیں گے تاکہ پروپرلی جو ہے یہ اپنی وال کے ساتھ بیٹھ جائے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو ہم نیچے بھی اور اوپر بھی سائیڈوں پر جہاں پر جوائنٹ تھا اس کو اچھی درہا اس کو وال کے ساتھ پریس کر دیں گے تاکہ جو ہے وہ پروپرلی سیٹ ہو جائے پر اپنی بھی بن لگ چکا ہے اب ہم اس کا ٹاپ کور جو ہے وہ واپس لگائیں گے دیکھ رہے ہیں یہ ٹاپ کور ہے اس کا نٹ کے ساتھ اس کو ہم فلٹر باڈی کی شافٹ کے اوپر ٹائٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بیک کور جو ہے ٹاپ کور واپس فیٹ کیا جا رہا ہے یہ باڈی کا فلٹر باڈی ٹاپ کور یہ ٹائٹ کر دیں گے نٹ کو اس کے بعد ہم اس کو وائس پہ لے جائیں گے ویور وائس پر نیچے والے پورشن کو فلٹر کے جو ہے وہ ہولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ وائس پر نیچے والا پورشن ہولڈ کر لیا ہے سینٹیفیکل فلٹر کا اور اس کو پروپرلی ٹائٹ کر دیں گے ہم کیونکہ یہ نٹ بہت بڑا ہے اس کے لئے پائپر ہیں جو یوز کیا جا رہا ہے اس کے سائز کا سپینر جو ہے وہ آویلیبن نہیں تھا کافی بڑا یہ نٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو ہم فائنلی پروپرلی ٹار کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے فائنلی ٹائٹ کر دیا ٹائٹ کرنے کے بعد ہم فلٹر کو واپس لے آئیں گے اور اس کے ہاؤزنگ کا سپنڈل جو ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں نیچے والا پورشن ڈاؤن اور ٹاپ نٹ والی سائیڈ اوپر رکھتے ہوئے اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ پلیس کر دیں گے بٹھا دیں گے یہ دیکھیں یہ اپنی پوزیشن پہ آگیا ہے اور اس کو الکاسا مووی کریں گے تو یہ اچھا سا گھومے گا یہ دیکھیں نورملی جو ہے اس کے پر موف کر رہا ہے اب ہم اس کے جو ٹاپ کور تھا ہاؤزنگ کور جو بٹر فلائی نٹ کے ساتھ تھا یہ دیکھیں اس کو صاف کرنے کے بعد ہم یہ ہاؤزنگ کور جو ہے فلٹر ہاؤزی کور یہ واپس سپنڈل کے اوپر رکھ کے اس کو ٹائٹ کر دیں گے یہ دیکھیں سپنڈل کیونکہ سٹیڈی ہے اور جو فلٹر باڈی ہے وہ اس کے پر مووی بل ہوتی ہے اس لئے یہ کور سپنڈل شافٹ کے اوپر ٹائٹ ہو جائے گا اس کو اوپر بٹر فلائی نٹ کو اچھی طرح اس کو ٹائٹ کر دیں گے ہم ٹائٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ نیچے والا کلمپ بھی ہم اس کے پروپر سیٹ کر کے اس کو ٹائٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے ٹاپ بٹر فلائی نٹ کو ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ کلمپ لیا ہے اس کلمپ کو جو ہے ہم واپس اس کی جوہاں پہ رکھ کے یعنی باڈی اور نیچے والی ہاؤزنگ کو اکٹھا اس کلمپ کے ساتھ بھی کلمپ ہے اس کے ساتھ ہم ٹائٹ کر دیں گے اس کی پوزیشن کے اوپر سکریو یہ دیکھیں یہ ٹائٹ کرنے والا سکریو اس کے اندر فٹ کرنے کے بعد ہم ٹائٹ کر دیں گے اور اس کی پروپر پوزیشن کر دیں گے جہاں پر تھا یہ دیکھیں ایک سائٹ پر لے جا کے اس کو پروپر سارا ٹائٹ کر دیا جائے گا تاکہ جو ہے ان نیچے سی بھی ہماری ہالڈنگ باڈی اور ٹاپ کور کی وہ پروپر ہو جائیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو بھی نارمل ٹائٹ کر دیا تو یہ ہماری مینٹینس دی سینٹریفیکل فیلٹر کی اور ہمارے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوتی اسے لائک ضرور کریں سبسکرائب بھی کی جائے گا دیکھیں یہ فیٹنگ کے بعد ہم واپس آئل کی سپلائی کون کریں گے اس کے لئے پھر اسی جگہ پہ جا رہے ہیں پہ دیکھیں ہینڈل وال لگا ہوا ہے پہلے ہم نے لیف سائیڈ پہ کیا تھا اب ہم فیلٹر کی طرف مو ہے تو رائٹ سائیڈ پر پورا 180 ڈگری اس کو سلولی سلولی موف کر دیں گے اور یہ ہماری فیلٹر کے اندر آئل کی سپلائی نورمل ہو جائے گی یہ دیکھیں ہماری سپلائی آن ہوگی یہ انجن اسی طرح آن لوڈ چل رہا ہے رننگ حالت میں ہم نے اس کے فیلٹر کی کلیننگ کی پیپر کی ریپلیسمنٹ کی انسٹ پیپر کی تو یہ ہمارا انجن جو ہے نورمل رننگ کے اوپر ہے لوڈ پر چل رہا ہے اس کے دوران ہم نے یہ فیلٹر کی مینٹینس کی ہے آن کے ویور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ آن بائی